والدین نے جو بھلائی تمہارے ساتھ کیا تو اس کا بدلہ کیا دے سکتے ہو اگر تم نے ان کے بڑھاپے میں خبر گیری کر بھی لی تب بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے تمہارے وجود میں آنے اور تمہارے لیے جو مشقتیں تھیلی ہیں جو عصار کیا ہے جو فربانی ہاتھی ہیں تمہیں بالدے پوچھنے کی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا اس کا بدلہ ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے اللہ سے دعا دیا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَمِن برورتگار ان دولوں پر رحم فرمائے رحمت بادل فرمائے ان کی بفرد فرمائے ان کے دراجات پرند کرو ان کی غلطیوں سے درگلر فرمائے ان کے گناہوں کو بخشتے ان کی غلطیوں سے چشم کوشی خیار فرمائے برورتگار اور یہ در حقیقت میں اس سے درخواست کیوں کر رہا ہوں کہ بجبر ان کے احسان کا بہت بڑا بوجھ ان کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا سکتا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَمِن اور کہا کرو اے رب میرے میرے والدین کے اوپر بڑھے والدین پر رحم فرمائے اور ظاہر پاتھا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ صرف زندگی کا نہیں ہے ان کے انتقال کے بعد بھی رب برحَمْ هُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ سَمِن یہ آپ کی نمازوں کے ساتھ دعاؤں میں مستقل دعا ہو جانے چاہیے کہ اے بروردگار مجھے بھی مرشی سرما دے مجھے بھی مرشی دی جو اور پھر میرے والدین کو بھی مرشی دی جو اور ان پر رحمت مالی کوئی ہو جیسے کہ اس نے مجھے پالا کوئسا تھا جبکہ میں چھوٹا تھا